بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 26 جون بروز جمعہ کی اگر یہ ویڈیو میں آٹھ بجے کر رہا ہوتا تو شاید اٹھ بجے کچھ اور ہوتی ہیں لیکن آٹھ بجے کے بعد صورتحال جو ہے وہ بدل گئی جب اچانک ایک ایسی خبر آئی کہ پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتیں جس طرح سے بڑھائی گئیں پیٹرول کی قیمت 25 رویز زیادہ کی گئی اور ڈیزل کی قیمت 21 رویز زیادہ کی گئی اور خبریں تو یہی چلیں کہ پیٹرول بام 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 پہ گرا دیا گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام سے زیادہ یہ حکومت نے اپنے اوپر خودکش حملہ کیا ہے عمران خان حکومت اس وقت جتنی شدید تنقید کی زد میں ہیں جتنا حکومت کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اور وہ سب جسٹیفائیڈ بھی ہے جو اس وقت حکومت بے تنقید کی جاری ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یکم کا انتظار کیا بغیر آج ہی نوٹفکیشن کیا گیا اچانک اور 25 رویز پیٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی آپ عمران خان صاحب سے ان کے اپنے سپورٹرز بھی ان کے اپنے حامی بھی سوال کر رہے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے کون ایڈوائزر ہیں اور آج لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فواد چودری جو کہہ رہے تھے وہ بالکل درست کہہ رہے تھے کہ جو ٹیکنو کریٹس ہیں جو غیر منتخب افراد ہیں جن نے عوام کے پاس نہیں جانا جن کا عوام سے لینا دینا نہیں ہے جو آج اگر یہ حکومت ختم ہوتی ہے تو وہ آرام سے ٹکٹ کٹوائیں گے باہر چلے جائیں گے یہ ان کے اپنے بزنسز ہیں ان کو کوئی فکر نہیں ہے ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے اور وہ اس طرح کے فیصلے پرائم نیسٹر سے کروا رہے ہیں اگر پہلے قیمت بہت کم کر دی گئی تھی تو ان کو بتانا چاہیئے تھا کہ ایک دم اتنی کم نہ کریں اور اگر اتنی کم کر دی گئی تھی تو پھر ایک دم سے بڑھانے کی کوئی جسٹی فیشن نہیں ہے دوسرا میں آپ کی توجہ و دلان نہ چاہوں گا اس سے ریلیٹڈ ایک چیز کی طرف کامران خان صاحب نے ندیم بابر صاحب کو دو بار ایک بار تو مجھے یاد ہے شاید دوسری بار میں مجھے یاد ہے یا نہیں ایک بار تو مجھے کنفرم میں میں نے خود سنا تھا جب انہوں نے ندیم بابر صاحب کو کہا کہ جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں پچھلے کئی دہائیوں کی کم ترین سطح پر ریٹ آگئے تھے پٹرولیم پریسز جو پروڈکٹس ہیں ان کے تو انہوں نے کہا کہ آئل پریسز بہت لو سطح پر آگئی ہیں تو آپ ہیجنگ کیوں نہیں کر لیتے آپ پورے سال کے لیے سودہ کیوں نہیں کر لیتے آپ پورے سال کے لیے اسی قیمت پر تیہ کیوں نہیں کر لیتے انہوں نے کہا جی ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں وہی ہمارا بیوروکریٹک ہرڈلز وہی چیزیں مشورے کرتے رہتے ہیں اور چائنہ نے کیا کیا چائنہ نے جب بہت سستا ہوا پٹرول ڈیزل انہوں نے دھڑا دھڑ اس کو خریدا اس کو سٹاک کیا اور ہماری یہاں پر حالت یہ ہے کہ ہم نے جب قیمتیں کم کی پٹرول کی شاٹیج ہوئی مل نہیں رہا تھا مافیاز ڈٹ گئے اور بالاخر حکومت نے ان کے سامنے سننڈر کر دیا اگر سننڈر نہیں کیا تو پچھلے چار گھنٹے سے پورا ایک توفان برپا ہے میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ہر بندہ یہ سوال کر رہے ہیں لیکن کوئی آکے کسی چیز کو جسٹیفائی کرنے کوئی کلیریفکیشن نہیں دے رہا جسٹیفکیشن نہیں دے رہا کوئی وضاحت نہیں دے رہا اور ایک ٹویٹ آیا شباز گل صاحب کا جو ہر چیز کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا لیکن اس ٹویٹ کے نیچے وہ اجمل جامی صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ اس کے نیچے جا کے آپ رپلائے پڑھ لیں تو آپ کو انداز ہو جائے گا کہ تحریک انصاف کے اپنے لوگ کیا ہشر نشر کر رہے ہیں ان کا تو انتہائی غلط فیصلہ انتہائی افسوسناک فیصلہ اور یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب پٹرول تیس چالیس رویے کم ہوا تب بھی نیچے پرائیسز کم باقی چیزوں کی نہیں ہوئی تھی نہ ٹرانسپورٹیشن میں آپ نے دیکھا کہ قرائے کام ہوئے ہو نہ آپ نے مہنگائی کنٹرول ہوتی دیکھی نہ آپ نے یہ دیکھا کہ چیزوں کی جو چیزیں بہت قیمت بہت زیادہ ہو گئی تھی وہ قیمتیں کام ہوئی ہوں کیونکہ پریس کنٹرول کمیٹی ہیں ایکٹیو نہیں ہیں بیوروکریسی اس چیز کو دیکھنا ہی رہی اور مجھے کوئی بتا رہا تھا انہوں نے کہا جی پنجاب میں تو میاں اسلم اقبال صاحب کی یہ ذمہ داری ہے ان کے انڈر یہ چیز آتی ہے انہوں نے چیز کو انشور کرنا ہے کہ قیمتیں کام ہوں اب میری اپنی جو اسیسمنٹ ہے میرا انیلیسز ہے میری خبر نہیں ہے میرا انیلیسز یہ ہے کہ میاں اسلم اقبال کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ قیمتیں کام ہوں انہیں یہ اندازہ ہے انہیں شاید یہ لگتا ہے یہ میرا انیلیسز ہے غلط ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ قیمتیں کام ہوگی تو اس کا کریڈٹ تو اسمان بزار کو جائے گا ہمیں کیا کتنے نفلوں کا سواب ہے اور وہ لوگ تو یہ میرا اسلم اقبال ہو گئے علیم خان صاحب ہو گئے یہ سارے تو خود سی ایم پنجاب کے امیدوار تھے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے تحریک انصاف کے اندر وہ جو گروپنگ والا معاملہ ہے میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ مزید معاملات جو ہیں وہ شدید اور سنگین ہو رہے ہیں آپ مافیاز کے سامنے سننڈر کر رہے ہیں یا غمال بنائے ہوئے آپ کو مافیاز نے اور آج اس کی عملی تعبیر ہم نے دیکھ لیا ہے کہ جس طرح سے پٹولیو مسئلہات کی قیمتیں بڑھائی گئیں اور اس کی وجہ سے باقی جتنی بھی آج کی کچھ اچھی ڈیویلپمنٹس بھی تھی وہ ساری کی ساری دب گئیں اور اب اگلے کئی روز تاک اسی پہ بات ہوتی رہے گی پہلے ہم نے دیکھا کہ سرکاری ملازمی کی تنخواہیں نہیں بڑھائی گئیں اور اب یہ جو یہ والا فیصلہ ہے تو یہ حکومت کو بہت ڈیمیج کرے گا اور بہت ہی زیادہ نقصان دے ہوگا دیکھتے ہیں آگے کیا صورتحال ہوتی ہے باقی جلدی جلدی کچھ چیزوں پہ بات کر لیتے ہیں پرامنس پر منانخان مظفر آباد گئے وہاں پہ انہوں نے لوگوں میں جو ہے وہ احساس کیش پروگرام کے تحت جو رقم تقسیم کرنی تھی وہ کی ساتھ انہوں نے بتایا کہ کشمیر میں بھی بارہ لاکھ خاندانوں کو بارہ لاکھ افراد کو ہیلتھ کارڈ دیا جائیں گے ایک لاکھ سوہ لاکھ لوگوں کو اور سپورٹ دی جائے گی فیننشل مودی کے حوالے سے انہوں نے بات کی آرہی سس کے حوالے سے بات کی مودی کو انہوں نے نفسیاتی مریض قرار دیا انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ میں کشمیر کا نمائندہ بن کر اور صفیر بن کر اور جاؤں گا پوری دنیا میں اب ہم دوبارہ ایک مہم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں پانچ اگست تک پانچ اگست کے لیے ہم ایک نئی مہم چلا رہے ہیں جس میں ہم دنیا کو بتائیں گے کہ کشمیر میں لاکھ لوگوں کو ایک سال مکمل ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم جب یو این میں گئے تھے اس کے بعد ایک مومنٹم بن گیا تھا لیکن پھر مولانا فضل الرمان کے ازادی مارچ کے وجہ سے سارا معاملہ جو ہے وہ سب اٹھا جو گیا پھر اس کے بعد غلام سربر خان صاحب نے آج یعنی چھبیس کو ہی ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے جو رپورٹ جاری کی اس کو اس انٹرنیشنل میڈیا میں بہت نیگٹیو باتیں ہو رہی ہیں پاکستان کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اگر چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں بتانا پڑے گا انہوں نے کہا کہ دوہزار دس سے دوہزار اٹھارہ تک جو سپریم کورٹ میں رپورٹ پیش ہوئی تھی ساکرم نیسار صاحب کے پاس اس کے مطابق چھے سو اٹھالیس جو ہیں وہ مشکوک بھرتیاں تھی جالی بھرتیاں تھی انہوں نے بتایا کہ دو سو باسٹھ جو ہیں وہ صرف پائلٹ جن کی ڈگرییں مشکوک ہیں انہوں نے بتایا کہ چونتیس تو ایسے پائلٹ ہیں جن کی تمام جو آپ ریکوائرمنٹ ہے وہ مکمل ہے وہ بلکل وہ فیک ہیں جو فیک ڈگریز ہیں ان کی اور لیسانس ان کے جالی ہیں جو پائلٹ ہیں اور ان کا وفاقی کابینہ کے سامنے معاملہ رکھ کر اور ان کو برطرف کر دیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ دو سو بھرتیاں کی گئی انہوں نے بتایا کہ یہ ساری جو بھرتیاں کی گئی جالی ڈگریوں پہ جالی لیسانس پہ یہ ساری کی ساری نون لیگ اور پیپلز پاڈی کے دور میں تھی انہوں نے کہا کہ ہم نے لسٹ بھیج دی ہے تمام ایرلائنز کو کہ جن کی ڈگرییں مشکوک ہیں بھی چلائی جائیں گی اور انہوں نے جو بتایا ہے چونتیس یا اٹھائیس انہوں نے فگر دی کہ جن کی کنفرم فیک ثابت ہو چنگی ہیں پروسس ہو چکا ہے شکور نوٹس جاری ہونے کے بعد وہ ان کو تو فوری طور پر پائلٹس کو نکالا چاہ رہا ہے مکمل طور پر انہوں نے کہا اس کے بعد وہ عدالتوں میں جانا چاہتے ہیں ہم نے شفاف طریقے سے سارا کچھ دیکھا اور انہوں نے کہا کہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے تو سیول ایوییشن میں اور پی آئی اے میں اور ان سارے اداروں میں جن کی ڈگنیاں جاری تھی دو سو اسی جو ملازمین ہیں اور جن میں کچھ پائلٹ بھی شامل ہیں ان کو نکالا جا چکا ہے اس کے بعد ایک اور واقعے کا ذکر کرتے ہیں تحکال کا جو واقعہ ہے جس میں ایک نوجوان کے ساتھ جو کی پی کے پولیس نے کیا انتہائی شرمناک اقدام اس پہ اجمل وزیر صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جو ذمہ داران تھے ان کو گریفتار کر لیا گیا ہے اور ایس ایس پی کو جو ہے ہٹا دیا گیا ہے اور ایس ایس پی یا کوئی اہم جو وہاں پہ ذمہ دار تھے ان کو ہٹا دیا گیا اور ساتھ ہی جو بڑی خبر تھی اس میں وہ یہی تھی کہ چیف جسٹس پشاور ہائی گورٹ کو لکھ کر بھیج دیا گیا ہے کہ آپ جوڈیشل انکوائری کے لئے کسی ایک جاج کو مقرر کریں جوڈیشل انکوائری ہوگی ذمہ داران کو سزا ملے گی اور اب یہ معاملہ جسٹس وقار سیٹس کے پاس چلا گیا ہے جو کہ چیف جسٹس ہیں پشاور ہائی گورٹ کی جنہوں نے پرویز مشرف کے اس کا فیصلہ لکھا تھا اور لکھا تھا کہ پرویز مشرف کو جو ہے وہ گسیڈ کر لائے جائے اس کی لاش کو لڑکایا جائے اب وقت آگیا ہے کہ ان پولیس والوں کی وہ انکوائری خود کریں اور ان پولیس والوں کے بارے میں بھی ایسی چیز لکھیں کیونکہ یہ بھی دیکھیں تحریک انصاف کی حکومت کے لیے ایک کے بعد ایک جو ہے وہ مشکل سامنے آ رہی ہے اب آپ دیکھیں یہی نظر آ رہا ہے کہ جب بجائے اس کے کہ پنجاب پولیس کو کیپکے پولیس جیسے کیا جاتا یہاں پہ اصلاحات لائی جاتی ہیں تو جیسے یہ کہہ رہا ہے کہ نصاب ایک ہو جائے گا پورے ملک میں اسی طرح مجھے لگتا ہے انہوں نے کہا کہ پولیس ہر جگہ ایک ہی سسٹم ہونا چاہیے کیونکہ اب ہم پنجاب میں کیپکے والا نظام نہیں لے سکے تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ پنجاب والا نظام کیپکے میں لے آتے ہیں اس پولیس کو بھی اتنا متشدد کر دیتے ہیں ان کو بھی اتنا جو ہے وہ وحشی کر دیتے ہیں ان کو بھی اس طرح سے دہشتگردانہ اقدامات پہ لگا دیتے ہیں جس طرح پنجاب کی پولیس ہے تو ہونا تو یہ کوئی ڈر ہونا چاہیے تھا محمود خان صاحب کا کوئی ڈر ہونا چاہیے حکومت کو کوئی ڈر ہونا چاہیئے تھا کہ یہ ایک چیز ہوتی نہیں یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ اقدام ہوتا ہے نوٹس لیتے ہیں انکوائری ہوتی ہے اور بعد میں پتہ ہی نہیں چلتا یہاں پہ تو چودہ لوگ مارڈل رون میں مارے گئے ان کا کچھ نہیں ہوا یہ سانے سائیوال آپ کو یاد ہے تو یہ بس واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد نوٹس ہوتے ہیں موتلیاں ہوتی ہیں گرفتاریاں ہوتی ہیں اور بعد میں پھر وہ اس سارے کو جو ہے وہ بحال ہو جاتا ہے اس ان لوگوں کو جو ہے عبرت کا نشان بنانا چاہیے اور لمحہ فکریہ ہے محمود خان صاحب کے لیے کہ وہ پولیس جس کی مثالیں عمران خان صاحب دیا کرتے تھے آج وہ پولیس اس طرح سے دہشت گردانہ اور غیر انسانی سلوک پہ جو ہے وہ اتر آئی ہے اور اس کے بعد لوٹ شیڈنگ کا معاملہ ہے کراچی میں شدید لوٹ شیڈنگ ہے آپ کہا یہ جا رہا ہے کہ دو تین دنوں میں کیا الیکٹرک معاملات کو کنٹرول کر لے گی لیکن بہت شدید مشکلات کا سامنے ہیں کراچی میں لوگوں کو چھوٹے چھوٹے گھار ہیں فلیٹس ہیں کئی کئی لوگ ان گھروں میں رہتے ہیں کرونا کے بیش سے جن لوگوں نے گھروں میں کورنٹین کیا ہوا ہے خود کو ان کو بھی مشکلات کا سامنے ہیں پانی کا وہاں پہ مسئلہ ہو گیا ہے اور یہ ساری جو ہے وہ بڑی تشویشناک اور افسوسناک صورتحال ہے کراچی کے اندر اس کے بعد اتحادیوں کے ساتھ جو معاملات ہیں حکومت کے اس کے لیے کوشش کی جاری ہے ملاقاتیں کی جاری ہیں کہ کسی طرح سے اتحادیوں کو منایا جائے اور ان کو منا کر اور لائے جائے اور اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو کہا کہ پی ٹی آئی کے جو اندرونی معاملات ہیں اس پہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کے سامنے کچھ فیکٹس اور کچھ چیزیں رکھوں گا تو یہ چھبیس جون کی بڑی خبریں تھیں اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے بھی ایک دو کیسے رہتے تھے لیکن اس پہ بھی اب نیکسٹ کسی ویڈیو میں بات کریں گے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ کریم ہم سب کا حمیوں ناصر ہو اللہ حافظ